لہور ہائی رس کے ظلام میں شامل ہو گیا لہور میں ستائی سکز دوہزار اکیس والے نوٹیفیکشن کے مطابق پابندیاں برقرار صوبے بھر کے مزارات کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا صرف ویکسینیٹڈ افراد ہی مزارات پر جا سکیں گے تمام مذہبی، ثقافتی اور دیگر انڈور تقریبات پر پابندی برقرار ہے تمام جنز میں بھی ویکسین لگوانے والوں کو ورزش کی اجازت ہوگی کراٹے، رگبی، مارشل آرٹس، کبرڈی اور ریسلنگ پر پابندی ہو گی مزید جانتے ہیں محمد بلال سے جی بلال بتائیے گا نوٹیفیکشن میں کیا بتایا گیا ہے جب اکل ان سی او سی اور حکومت پنجاب کی بارشاہد کے مطاقہ کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیشل ازر پنجاب کے منصف اصلاح میں لاؤڈان کا نوٹیفیکشن بھی آج جاری کر دیا گیا ہے جس پر پنجاب کے پچیس ازلاح میں سے آج سے نافذ اور پندرہ سبتمبر تک لاغو رہے گا صرف گیارہ ہائی رسک ازلاح میں سائیس اگست روزہ اکیس کا نوٹیفیکشن لاغو ہوگا جبکہ زیادہ کیسز والے ازلاح میں لہور، راولپنڈی، فیصلہ باد، ملتان، خانیبار، ملیان والی، سربودہ، خوشاب، حاولپور، گوجہ مالا اور رحیم یارخان شامل ہے جبکہ نوٹیفیکشن کے مطابق مارکیٹیں اور کاروبار کے اوقات کا رات دیس بری تک مقرد کیے گئے ہیں اور اتوار کی اشیاء دوزیاں کی دکانوں اور کاروبار کے علاوہ باقی تمام بند رہیں گے نوٹیفیکشن میں مزیدی کہا گیا ہے کہ ریسٹورنٹس کے پچاس سے گنجائش کے ساتھ پیسنٹڈ افراد کو رات بارہ بری تک کی اجارت ہوگی جبکہ آؤڈور ڈائننگ میں رات بارہ بری تک مکمل کرونا اے سو پیس کے ساتھ بھی کھلے رہنے کی اجارت ہوگی جبکہ انڈور شادیوں کی تقریبات میں صرف دو سو افراد کی شاملے تک کی اجارت ہوگی جبکہ آؤڈور شادی کی تقریب میں چار سو افراد کی وجودکی کی اجارت ہوگی جبکہ سورو بر کے تمام مزارات بھی کھلے رہیں گے جس میں مزارات پر سے پیسنٹڈ افراد کو جانے کی اجارت ہوگی جبکہ صرف تیس سال سے زیادہ افراد ہی مزارات پر جاتے تھے جبکہ تمام سینما کا بزخطور بند رکھے گئے ہیں تمام مذہبی ثقافتی اور دیگر انڈور سکریبات پر بھی مکمل پبندی ہوگی البتہ آؤڈور میں تین سو افراد کی اجارت رکھی گئی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کراٹے رکبی ماشر آٹھ وارٹر کولو کبرٹی اور ریسلنگ پر بھی پبندی ہوگی جبکہ تمام جن جمس میں صرف ویکسنٹڈ لوگوں کو برزش کی اجارت ہوگی جبکہ تمام سلکاری وانیدی فاطر میں سو فشت عملے کے ساتھ نامل اوقات کار سے کام کرنے کی اجارت ہوگی جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی مسافروں کی گنجائش ستر سے پچاس ستا کر دی گئی ہے اور ریلوے کو صرف ستر سے ستا افراد کے ساتھ چلنے کی اجارت ہوگی جبکہ تفریحی پاک سومنگ پولز اور وارٹر سپورٹ میں صرف پچاس ستر عملے کی اجارت ہوگی جبکہ تمام شہریوں کے لیے ماسک بھی لازم کرا دیا گیا اسے پیسنٹڈ لوگوں کو تفریحی مقامات پر جانے کی اجارت ہوگی ٹھیک کہ مہاود برالہ مارساہ دی موجود رہے گا سجاد اسے نے بھی امیجوان کیا سجاد بتائیے گا گیارہ آگست کو جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا اس نوٹیفکیشن اور آج کے نوٹیفکیشن میں کیا واضح فرق ہے جبکہ جو ستائیس اگست کو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا اس میں لاہور سمیت گیارہ ازلاع ایسے ہیں جن کو ہائی رسک قرار دیا گیا تھا اور ان کے اندر جو لاؤڈن کرتے ہوئے سخت بابنیاں آئیت کی گئی تھی جو موجودہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے یہ یکم ستمبر والا یہ تقریباً پچیس ازلاع کے لیے ہے کیونکہ اس میں یہ گیارہ جو ہائی رسک ازلاع ہیں وہ شامل نہیں ہیں یعنی اب مزید پنجاب کے دیگر جو صوبے ہیں پچیس ازلاع ہیں صوبے کے ان میں بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے لیکن اگر اس کا معال نہ کیا جائے تو لاہور کی نسبہ جو ہے دوسرے پچیس ازلاع میں جو آج نوٹیفکیشن لاؤڈن کا جاری ہوئے اُس میں اتنی سختیاں نہیں کی گئی ہیں اگر ہم بات کر لیں ترطیب سے شادی حالوں کی تو شادی حال میں لاہور کے اندر اور گیارہ ہائی رسک جو ازلاع ہیں ان کے اندر انٹوڑ جو ہے وہ شادی کی اجازت نہیں ہے لیکن باہر جو ہے وہ تین سو کے قریب افراد جو ہیں وہ شادی میں شامل ہو سکتے ہیں اوٹوٹ جسے کہیں گے لان کے اندر بیٹھ سکتے ہیں اسی طرح لیکن جو پچیس ازلاع کا آج نوٹیفکیشن جاری ہوگا ہے ان کے اندر دو سو افراد کو جو ہے وہ شادی حال کے اندر بھی بیٹھنے کی اجازت ہوگی اور اس کے علاوہ باہر آوٹڈور میں شادی حال کے اندر آوٹڈور جو ہے شادی حال کا اس میں چار سو افراد کی گنجائش چھیکے چار سو افراد کی گنجائش محمد ولال اور آگاہ کر رہے تھے سجاد حسین آپ دونوں کا بہت شکریہ